انشاءاللہ رہتی دنیا تک جیسے آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل ہونا ہے ڈاک صاحب اب ڈاک صاحب جیسے کہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ تمام انبیاء علیہ السلام جو ہے ان میں سے مختلف انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی شریعت اپنے اپنے دور کے حساب سے پیش کی تھی تو اب اگر کسی بھی شریعت کا مزاق بنایا جائے کسی بھی شریعت کی تحقیر کی جائے تو ہماری جو شریعت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق کیا حکم ہے عوض باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی اللہ وسلم دائمان عبدا علا حبیبکا خیر الخلق کل لہمی یا ربی بالمصطفیٰ بلگ مقاصدنا واخفر لنا مآمدائے واسیل کرنے سر قبلہ علامہ عبدادی صاحب نے دین اور شریعت کے جو بنیادی توضیحات کی ہے وہ بہت واضح ہے اور سمجھ میں آتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دین کی اور شریعت کی دونوں کی حفاظت فرمائی ہے اور دونوں کی حفاظت اس لیے فرمائی ہے کہ ہم نے قرآن میں ان کو نازل کر دیا ہے قرآن کے ذریعے محفوظ کر دیا ہے دلوں میں محفوظ کر دیا ہے عمل میں محفوظ کر دیا ہے تو پھر کسی انسان کی یا کسی جن کی خواہش بھی ہو کہ وہ کچھ اس میں ڈال دے تو وہ اس لیے ڈال سکتا ہے کہ اس کو استعداد نہیں دی نہ ڈال سکتا ہے نہ نکال سکتا ہے تو پتہ چلا ہے کہ شریعت کا جو بنیادی معاملہ ہے وہ ایسے ذریعی اصول ہیں اور ایسے بنیادی اصول ہیں کہ جن کو مستحقم کر دیا گیا ہے اور پھر اس میں لا تبدیلہ لکلمات اللہ کہ جو اللہ کے کلمات ہیں اس میں کہیں کوئی تبدیلی نہیں آسکتی کچھ نہیں ہو سکتی بلا شکہ بلا شکہ بلا شکہ ہوتا ہے ہم مسلمان ہیں الحمدللہ اور یہ دین ہمارا جو صحیح معنوں میں دین حضور کے ذریعے ہم تک پہنچا اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ تمام انبیاء تمام رسل تمام انسانیت تمام کتب اور جو جو ایمانیات کا حصہ ماضی میں رہے ہیں دین حنیف کا ان سب کو مان کر شریعت وار سے ان کی عزت اور حرمت کا خیال رکھ کر اپنی زندگی کو ایسے گزارنا کہ آپ کی زبان یا آپ کی جو باڈی لینگویج یا آپ کی بیان میں کہیں کسی قسم کی بھی توہین کا عمل نہ ہو اگر کہیں آپ نے توہین کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ سوچ کر کہ یہ یہودیوں کے نبی ہیں اور یہ عیسائیوں کے نبی ہیں نہیں تو وہ آپ اصل میں اللہ کے نبی کی اور اللہ کے پیغام کے توہین کر رہے ہیں بلا شبہ کیونکہ ان کے ذریعہ ہے آپ کی جزئی بات کو جاری رکھیں ایک وقفے میں جاتے ہیں حاضر ہوتے ہیں دیکھیں گفتوگو بڑی خوبصورت ہے آپ کے ہماری زندگیوں کے لیے ہماری آپ کی تعلیم کے لیے بہت ضروری ہے ہماری نسلوں کی تعلیم کے لیے بہت ضروری ہے ہم اور آپ ساتھ رہیں گے اور مزید سیکھیں گے حاضر ہوتے ہیں ناظرین کرام روشن سب کے لیے اور روشن سب کے لیے آج کے پروگرام کوئی دوسرا سیگمنٹ ہے آج ہم شریعت پر بات کریں ہمارے ساتھ محترم مفتی محمد صلی اللہ عزیز صاحب تشریف فرمائے محترم ڈاکٹر پروفیسر محمد عزیز صاحب تشریف فرمائے شریعت کو سمجھتے ہوئے اب ہم ڈاکٹر آپ سے یہ سمجھ رہے تھے کہ کسی بھی شریعت کا مزاق اڑانا اس کی تحقیر کرنا اس اعتبار سے جو شرع حکم ہے آپ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہیں ان کی شریعت کا مزاق اڑانا تحقیر کرنا جو بہت بڑا گناہ ہے دیکھیں یہ واحد دین اسلام ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے ایک لفظ کو محفوظ بھی کیا اور اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کو مسلمانوں کی زندگی کا حصہ بنا دیا اچھا جہاں تک مزاق اڑانے کی بات ہے نا تو صرف شریعت کی بات نہیں ہے دین اسلام تو اتنا خوبصورت دین ہے کہ یہ کہتا ہے کہ کتب سماوی کا مزاق اڑا رہے ہو تب بھی غلط ہے عبادات کا مزاق اڑا رہے ہو تب بھی غلط ہے حضور کے سنت کا مزاق اڑا رہے ہو تب بھی غلط ہے حضور کے لباس کا یہاں تک کے گزشتہ پروگرام ہے شاید بھائی اگر یاد ہوگا تو حضرت قبلہ اگر اجازت دیں تو وہ جو قدو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترامل فرما رہے تھے اور قاضی ابو یوسف کے سامنے صرف یہ جملہ کہا تھا کہ مجھے قدو پسند نہیں ہے توہین نہیں کی تھی پسند نہیں ہے کہا میرے نبی کو جو پسند ہے وہ تجھے پسند نہیں ہے تلوار نکال لی تو پتہ چلا کہ آپ لفظا یا مانا کہیں بھی کسی بھی قسم کا اگر کوئی توہین کا لفظ بھی استعمال کرتے تو اللہ کو پسند ہی نہیں ہے دیکھیں قرآن کریم کی آیات میں نظر کرنا چاہوں گا اشاد صرف اشاد سورہ انام آیات نمبر دس میں اور تم سے پہلے پیغمبروں کے ساتھ تمسخور ہوتے رہے ہیں سو جو لوگ ان میں سے تمسخور کیا کرتے تھے ان کو تمسخور کی سزا نے آگھیرا اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی دین کا مذاق اُلاتا ہے تو یہ نہ سوچئے کہ بظاہر آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو رہا عذاب آپ پر اترنا ہے خواہ یہاں اترے قبر میں اترے آخرت میں جا لیکن اس کا جواب دینا ہوگا ایک بات تو یہ ہوگا دوسری بات یہ کہ مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ حضرت صفیہ ام الممنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام الممنین کہیں یہ جملہ کہہ دیا انہوں نے کہ تم تو یہودی کی بیٹی ہو تو یہ مذاق مانے والی بات ہے نا پران کریم کی آیت آئیت ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق مت اُلاؤ وَلَا تَنَابَذُوا بِلَا الْقَاب تو یہ پوری ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے شاہر نے نزول میں پانچ چھ آئیتیں تو حجرات اس میں ایک جگہ پر جا کر جب یہ جملہ آیا تو یہ رونے لگیں اور جب رونے لگیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور کے شکایت کی کہ مجھے آج حضرت حفظہ نے یہ بات اس طریقے سے کہی ہو تانہ دیا کہ تم یہودی کے اولاد ہو تو کہا کہ تم یہ کہہ دیتی کہ میں نبی کے اولاد ہوں حضرت حارون کے اولاد میرے نبی کا طریقہ ہے اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی کسی کا مزاق اڑائے کوئی نصب کی برطری دکھائے اور کوئی اپنے آپ کو اس اعتبار سے برطر سمجھے کہ وہ کسی آلہ درجہ کا فرد ہے تو پتہ یہ چلا کہ دین اسلام نے کسی بھی اعتبار سے اس کی اجازت نہیں دی اب اچھا ہے آج کے دور پر بات کر لیتے ہیں اکثر و بیشتر ہم اپنی لاعلمی کی بنیاد پر گفتگو کرتے ہوئے دھاڑی کا مزاق اڑاتے ہیں کسی نے سنت رکھی ہے کسی بھی طریقہ سے رکھی ہے آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ میرے نبی کے کسی عمل کو ظاہرن یا باطنن کوئی بھی فرد اپنا رہو اور آپ اس کا مزاق اڑا رہے ہوں دوسرا ارے جناب میں تو ابھی فجر پڑھ کر آئے ہوں آپ تو سوتے رہے ہوں گے آپ کا یہ حق نہیں ہے کہ آپ یہ گفتگو کریں اس لیے کہ فجر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے پڑھی ہے اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیوں کو دے لیے کہ تانہ نہ دیں اسی طریقہ سے لباس کے اندر ہوتا ہے جناب آپ نے تو پینٹ شٹ پہلے پینٹ شٹ والے یا نماز کیا جانے اور بھائی پینٹ شٹ ہو شلوار کرتا ہو یا کوئی ظاہری اعتبار سے کچھ بھی ہو تو مزاق اڑھانا برے القاف سے یاد کرنا کانا لگنا لولا تو اب یہ آپ فرما رہے تھا نا برے القاف سے قرآن حکیم میں ہے سورہ حجرات میں تو کہنے کا مقصد صرف جملہ مکمل کر کے قبلہ کی طرف تو میں یہ ارز کروں گا کہ ہمیں اس بات کا بہت خیال لکھنا ہے کہ شریعت نے راستے متعین کر دیئے ہیں ہمیں اس بات کا حق نہیں ہے کہ ہم کسی کے رنگ پر یا کسی کے نصب پر یا کسی کے زبان اگر توت لیے اس پر یا اگر چل نہیں پا رہا اس پر اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ہو سکتا ہے تم سے بہتر ہو حضرت بلالی حفشی رضی اللہ تعالیٰ دیکھیں نا نئی سر آپ نے جو کچھ سمجھا ہے بہت اچھی بات کیے